آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پچیس ہزار روپے میں آپ ایک چھوٹی سی فیکٹری کیسے لگا سکتے ہیں تو یہ سامنے آپ کے ایک مکسر پڑا ہوئے سٹینلیس سٹیل کا ہے تین سو سولہ ایل میں ہے زنگ نہیں لگتا اس میں آپ پندرہ پروڈیکٹس بنا سکتے ہیں ایک پروڈیکٹ ابھی آپ دوستوں کے سامنے بنا کے آپ کو دکھائیں گے باقی پروڈیکٹس کے بارے میں اس ویڈیو میں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں گا کہ اس پہ آپ کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں اور اس کو کہاں پہ اور کیسے بیٹھ سکتے ہیں ابھی آپ کو میں اچھی فارمولیشن ایک ہینڈ واش کی جو ہے وہ بنا کے دکھا رہا ہوں اس کے انگریڈینٹس اور اس کی کوانٹیٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈسکس ہوں گی کیسے ہو آپ مکسر میں ایک لیٹر پانی ڈالیں گوڈ اب آپ اس کے اندر پچاس گرام شیمپو بیس ڈال دیں شیمپو بیس کا کلر زرہ کیمرے کے سامنے کریں کیسا ہوتا ہے تھوڑا اوپر گریں یہ شیمپو بیس ہے اور یہ دو سو ساٹھ روپے کیجی ہے یہ بیسکلی آپ ڈالیں پچاس گرام اس میں دس چمچ جائیں گے اچھا شیمپو بیس جو ہے دو سو ساٹھ روپے کیجی ہے اور اس کا جو کام ہے بیسکلی وہ ہے کہ کسی بھی میٹیریل کو تھک کرنا یعنی گاڑا کرنا اور فومنگ ایجینٹ ہے یہ جھاگ بہت زیادہ بناتا ہے تو یہ اس پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جھاگ اور زیادہ کر دی جائے یا اس کا گاڑا پن جو ہے اس کو اور زیادہ کر دیا جائے تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور یہ بہت ساری پروجٹس میں استعمال ہوتا ہے ہمیں گے واشنگ پاوڈر ڈیش واش ہینڈ واش کچھ لوگ اس کو ٹائلیٹ کلینرز میں بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا اور بے شمار پروجٹس ہیں جو اس سے بنتی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ریزلٹس کیسے ہیں جی ہو گئے اس کو آپ جو ہے آپ اچھے سے اس کو مکس کریں پانی کو اور شیمپو بیس کو مکس کریں کوئی الیکٹریسٹی انبار میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بجلی وغیرہ کی یہ جو کنٹینر ہے ویسے تو یہ بیس لٹر کا ہے لیکن اس میں آپ پندرہ لٹر یا پندرہ کیجی کوئی بھی پروڈیکٹ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کو آپ نے ویسے چار سے پانچ منٹ کرنا ہے لیکن اگر زیادہ تھوڑا سا ہاتھ تیز چلائیں گے تو ایک سے دو منٹ میں بھی یہ حل ہو جائے گا اب اس کے اندر آپ ڈالیں کمپاؤنڈ تھرٹی ٹو ڈال دیں یہ لیکوڈ ہے یہ بھی فومنگ ایجنٹ بھی ہے اور یہ جو ہاتھوں میں ملائمت لے کے آتا ہے یہ وہ لے کے آتا ہے آپ اس میں پچاس کا آدھا پچیس گرام جو ہے نا آپ اس کے اندر ڈال دیں جی ٹھیک ہے اب اس کو پھر مکس کریں ادر اچھے سے شیٹ کریں اس کو اس کو تھوڑا سا گریز کر لینا یہ ہلکی سی جو آواز آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گا چلی ٹھیک ہے بس روکیں اب اس کے اندر آپ ڈالیں گلیسرین پچیس گرام یہ میئرمنٹ ایگزیکٹ ہیں لیکن ابھی ہو سکتا ہے دو چار گرام پلس مائنس ہو جائے کیونکہ سکیل کے ساتھ نہیں ویڈیو بہت لیندھی ہو جائے گی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں میں ڈال رہوں لیکن کونٹٹی میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی بتا رہا ہوں ہلائیں اس کو ٹھیک ہے کریں میکسنگ کریں اب اس میں آپ پچیس گرام سالٹ ڈالیں نمک پچیس گرام ڈالیں عام نمک گھر میں کھانے والا جو سالٹ ہے یہ پچیس گرام ڈالیں گے یہ ساری چیزیں کسی بھی کیمیکلز کی شاپ سے آپ کو مل جائیں گی غلہ منڈی سے مل جائیں گی کیمیکلز سٹور پہ جائیں آپ کہیں بھی ان کو جو ہے نا وہ آپ کو مل جائیں گے اس کو اچھے سے میکس کرو گھٹے ہیں پانچ گرام آپ اس کے اندر کیڈی ڈال دیں کیڈی چیک روائیں در آئے دیں اوپر ٹھیک ہے پانچ گرام ڈالیں اس میں آپ تین گرام جو ہے فارمالین یا لینولین ان میں سے ایک چیز ڈالیں کیا ہے فارمالین ٹھیک ہے یہ ڈالیں یہ جو ہے فارمالین یہ پریزرویٹیو ہے یہ خراب نہیں ہونے دے گا پروڈک کو سیٹلنگ نہیں ہونے دے گا ساری چیزوں کو یک جان رکھے گا تین سے پانچ گرام تین گرام کوشش کریں ڈالیں آپ پانچ گرام کی طرف نہ جائیں اس میں ویسے تو بہت ساری چیزیں اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ پرل ڈال سکتے ہیں کنڈیشنر ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے لینولین ملے تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ انٹی بیٹک بھی ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر بٹے اپنا خوشبو ڈالیں خوشبو میں ریکمنڈ کرتا ہوں دو گرام پر لٹر تو آپ اس میں نہ ایسا کریں تین گرام ڈال دیں دکھائیں کون سی خوشبو ہے مجھے چیٹ کروایا ہو رہا کیا بات ہے بہت زبردست خوشبو ہے تو یہ دو خوشبویں ملا کے ہم نے خود جو ہے نہ متیار کی اس میں آپ ڈالیں مجھے تین گرام اسی مکسر پر آپ سابن بنا سکتے ہیں ہینڈ واش بنا سکتے ہیں ڈش واش لیکوڈ بنا سکتے ہیں شیمپو بنا سکتے ہیں اس کو ہلائیں ٹوائلٹ کلینر بنا سکتے ہیں نہانے والا سابن بنا سکتے ہیں اسی پہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو لیکوڈ ڈیٹرزنٹ بنا سکتے ہیں اس پہ مسکیٹو ریپیلنٹ بنا سکتے ہیں یعنی مچھر بھاگ دوا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے اندر پیٹے کلر ڈالیں آپ کلر آپ اس میں دیکھ لیں یہ لائٹ پنک کرنا اس کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا آپ چیک کر لیں چار سے پانچ ڈراؤپ ڈالیں گے سامنے سے ہٹو نہ دکھاؤ ذرا ڈالتے ہوئے ٹھیک ہے ڈکن بند نہ کر ہو سکتا ہے ایک دو ڈراؤپ ڈالنے پڑے چیک کر لیں کلر ٹھیک ہے اس کو ایسے چار سے پانچ منٹ جانا وہ شیک کرنا ہوتا ہے گاڑا پنک کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کریں آپ کریں اس کو تو یہ بڑا ہی یعنی اچھا زبردست اور سیمپل سا بزنس ہے چھوٹی سی مشین ہے یہ اٹھارہ ہزار روپے کی ہے پہلے تو میں یعنی خود پرچیز کرتا تھا یہ چیزیں لیکن آپ خود بنا رہے ہیں یہ سٹینلیس ٹیل میں اٹھارہ ہزار روپے کی چھوٹی سی مشین ہے بہت سے پروڈیکٹس بنا سکتے ہیں خواتین گھروں میں بیٹھ کے جو اس پہ کام کر سکتی ہیں آپ باڈی لوشن اس پہ بنا سکتے ہیں آپ کریم اس پہ بنا سکتے ہیں کولڈ کریم بغیرہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں اس میں بن سکتی ہیں تو لیکوڈ فرٹی لائزر اس میں بن سکتے ہیں بوران این پی کے لیکوڈ بن سکتا ہے ہیومیکیسر لیکوڈ اس پہ بن سکتا ہے نائٹروجن ٹوینٹی پرسینٹ بنا لیں پوٹیشن ٹھرٹی پرسینٹ بنا لیں فاس فورس ٹوینٹی پرسینٹ بنا لیں یعنی اس پہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس پہ بنا سکتے ہیں ایزی سیمپل گھر پہ بیٹھ کے کام ہے کوئی بجلی نہیں لگتی کوئی پاور نہیں لگتی ایک انگلی سے اس کو گھمایا جا سکتے ہیں اتنا آسان ہے اس کو چلانا گھمانا اور ہینڈل کرنا اب اس کی جو ہے نا ایک باٹل فیل کر کے دکھاؤ مجھے کیسی یہ یعنی ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے بوٹل لگانی ہے آپ اپنی مرضی کی باٹل جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور اس کو فیل کر کے مارکیٹ میں بیج سکتے ہیں کریں فیلنگ کریں آپ یہ ہینڈل وہاں لگا ہو ہے نیچے کوئی بھی بوٹل اپنی جو ہے جو بھی آپ اپنی بنوائیں گے وہ بوٹل رکھ کے اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں اوپر اٹھا اوپر یہ تیار ہے اس کو آپ نے سیٹلنگ ٹائم دینا ہوتا ہے آٹھ سے دس گھنٹے جب اس میں پروڈیکٹ تیار ہو جائے تو اس کو الیدہ کسی پلاسٹک کے ٹب میں پلاسٹک کے ڈرم میں پلاسٹک کے کسی بھی برتن کے اندر جو ہے نا بالٹی کے اندر اس کو آپ نے سیٹلنگ ٹائم دے دینا ہے اس کے اندر جب یہ جھاگ بغیرہ ختم ہو جائیں بابلز ختم ہو جائیں تو آپ بوٹل کے اوپر اپنا لیبل لگا کے مارکیٹ کر سکتے ہیں ہوتلوں پہ دے سکتے ہیں ریسٹورانٹس بغیرہ پہ دے سکتے ہیں پٹرول پمپوں پہ دے سکتے ہیں سکولز کالیجز یونیورسٹیز میں دے سکتے ہیں شاپس پہ سپلائی کر سکتے ہیں اپنے ڈسٹریبیوٹرز ڈونڈ سکتے ہیں تو یہ اتنا آسان کاروبار ہے کہ تھوڑے سے پیسو سے سٹارٹ کیا جا سکتے ہیں اس کے راہ مٹیریلز اتنے مہنگے نہیں ہیں مشین اتنی مہنگی نہیں ہیں ایزی ہے کام بہت ہی سمپل ہے لیکن کرنے والا چاہیے باقی فارمولیشنز جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پر پڑی ہوئی ہیں میری بھی پڑی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے فارمولیشنز بنا کے یوٹیوب پر ڈالی ہوئی ہیں آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری فارمولیشنز سے مطمئن نہ ہو پاکستانی انڈینز ایون کے یورپ کے بہت سے لوگوں نے بہت سی پروجیکٹس کی فارمولیشنز بتائی ہوئی ہیں تو ان فارمولیشنز کے ذریعے آپ اپنی پروجیکٹ کو تیار کر کے مارکیٹ کریں اور اچھا روزگار کما سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹوینٹی سے تھرٹی پرسینٹ کے درمیان پروفٹ مارجن ہے اور یہ کوئی تھوڑا پروفٹ مارجن نہیں یہ ہینڈسم پروفٹ مارجن ہے آپ لوگ کاروبار کریں نوکریاں سے جان چھڑوائیں پچیس سے تیس ہزار روپیا کمانا ایک مہینے میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ ایزلی کما سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا اللہ حافظ